ایسی اللہ علیہ وسلم سٹار کرتی ہیں ایسی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بھی لوگ دیکھیں خاص کرکے کہ وہ موجوان بچے ان کو بہت زیادہ قابل کرتے ہیں آپ کی بھی پر دیکھیں اکثر جو ایسی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ان میں وہ نظر آئے گیا اور پھر جس طرح سے وہ خبر کرنے ہوئے ہیں جس طرح سے بال رکھی ہوئے ہیں جن چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے سبھی لوگا کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم بھی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ سامنے بارے بھی استعمال ہے دنیا کی نظر میں اور وہ اسے استعمال کر رہتا ہے ہمیں بھی استعمال کرنا چاہے ہیں لیکن شاید ہمیں مانون نہیں سبھی کولو کرتے ہیں کہیں لیکن آپ یقین جانے ہیں کچھ ایسے بھی ستار ہیں کچھ ایسے بھی ستار ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کنفرن کیا وقت لگایا اور بفرمایا اسخابی کنمجم اسخابی کنمجم میرے لحبا ستار دی ستار ہیں آپ ہون ستاروں اگر کولو کریں گے ان کو اپنا ایویل بنائیں گے ان کی اچھے چلیں گے اندھی لیکن یہ آپ دورا ہو جائیں گے دنیا میں اپنا صحیح راستہ سٹھٹ جائیں گے اور آخرت کے بھی ایک ہماری زندگی ہے جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے وہ زندگی بھی ہماری برواب ہوگی لیکن یہ وہ ستاریں ہیں شکر اور یہ وہ ستار ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے اجیل اکتدیتو ان میں سے جن کو بھی تم اپنا ایک بر بنا لو اپنا نمونہ بنا لو اور جن کو بھی تم خورو کر جو شکر کر دو تمہاری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی سوال اللہ انہی ستاروں سے ایک نہایت موشن ستار ایک چمکتہ با ستار ایک چمکتہ باستار سیر بنانکہ پسیدیت راستہ آپ کی پرزیلت آپ کا محتوہ آپ کا محتوہ اس قدر بلند ہے کہ ان کے مقاموں کے مطلے کو آپ چند بیٹھ میں یا چند بیٹھوں میں آپ کے ہاتھ نہیں کرسکتے ہیں مرے کھویاں نہیں کرسکتے ہیں میں ابھی مضالح کرتے چند بیٹھوں سے آپ کی صرف کے بارے میں تو تقریباً دو سو احالی سیر بنانکہ پرزیلت کے بارے میں سبحانہ بارہ سے زیادہ آئیتِ قریمہ پرانکہ پرزیلت کے بارے میں سبحانہ نے خاص سیر بنانکہ سیر بنانکہ پر حضی عباق تعالیٰ کی پرزیلت میں آتے ہیں سبحانہ اور کہیں دیکھیں اس لوگ درے غلط کہیں دے آپ رجع کرتے ہیں کہ قلع صحابی کا قلع صحابی سنہیں کرتے ہیں یہوں کیوں سے کچھ نہیں صرف چارث آہاز تقریباً میں نے ایسی مدانکہ کی اسے سیرنان کی پرزیلت پر جس پو سیر بنانکة قرؑ سیر بنانکہ پرزیلت�chau تو سیرنانتенко پرزیلت Nee اللہ کرسلت اللہ رجع نے اللہ کب�� آقائی نیناتی ارشاد رمایا اِنَّا قُرْبَ عِبَدْلِ وَشُکْرَهُ وَعَجِبٌ عَلَىٰ اِلْيَهُمْ عَجِبٌ کی سیدنا اُقرر صدیب کی محبت اور اُن کا شکر میری ہر امت پر ادا کرنا واجب آپ انجازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا صدیب پر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا اس امت پر کتنا احسان کیا ہے یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہمائیا کہ یہ عبود پر کی محبت اپنے دل میں بساؤ اور ہمیشہ ہمارے جنو میں ہے اور اُن کا شکر آقائق عمدہ کرنے کے لیے ہمارے جماع میں نے سیدنا صدیب پر رضی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ایسی وزیرتیں ہیں کہ دنیا میں اُسی انسان نے وزیرت خاصل نہیں کی اور قیامت تک بھی خاصل مشرس کی جیسے سب سے پہلے آپ نے ارحال کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمسان لے رہا ہے آپ نے کلمہ پڑھا ہے یہ وہ فزیرت کی کائمگاہ میں کسی کے دوبارہ کسی کے فزیرت ملنی ہی نہیں ہے پلٹ کے کے یہ فزیرت آہی نہیں سکتی ہے کوئی ایسا انسان ہو نہیں سکتا ہے کہ جس کو یہ فزیرت خاصل ہو جائے وہ سیدنا صدی اللہ علیہ وسلم پر پر رضی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے صحابی ہیں جن کی چار نسل ہے جن کی چار صحابیت SUBSCRIBE سنگرہ صدی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے عبد الرحمن بن عبد الرحمن وہ صحابی حضرت�리 عبد الرحمن کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن وہ صحابی جو سنگرہ صدی اللہ علیہ وسلم چار نسلے صحابی ہیں یہ فضلت کسی بھی صحابی محاصل کی مکم کی جاپ جاپ مثل صحابی کے اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنہ صدی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام سے اس پر دوستی کے جب آقا علیہ السلام نے اپنی حضورت کا اعلان کرنے کیا تھا روایتوں میں ہے کہ جب آپ کی ان 18 سال تھی تب ہی حضور علیہ السلام سے آپ کی دوستی ہو گئی تھی اور تب سے آقا علیہ السلام کے آپ ساتھ تھے ہمیشہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، باہر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی سہنہ صدی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ نہیں چھوڑا اور اپنی جان، اپنا مان، اپنی اولاد اور اپنا وطن سب کچھ آقا علیہ السلام پہ آپ نے اکھومت کرنے کی خود اس بات پہ اکراہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اکھنی سے بات میں اگرار کیا ہے کہ ابو بطر نے مجھ پر اپنی جان اٹھائی اپنا مان اٹھائی میرے لئے اپنا وطن چھوڑا میرے لئے اپنی اولادوں کو میرے حوالے کر دیا ابو بطر کا جو احسان ہے وہ میں کبھی علاہ نہیں کر سکتا ہوں اللہ رسول اللہ تعالیٰ نے اشارت پایا کہ جس میں ہی مجھ پر دکیاں احسان کیا میں نے اس کے احسان کرنا چھوڑا کسی کو کوئی رسول اللہ تعالیٰ کسی کو ادعالا کسی کو سخاوت کسی کو دنیا میں جنگل ہر کسی کو کچھ نکچ افتا فرما کر کے آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے احسان کر دکھا اتار دیا سوائے ابو بطر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ میں ابو بطر صدیق کا جو احسان میں جو بدلہ میں اس کو میں کبھی نہیں پورا کر سکتا ہوں کیونکہ آپ کو بھوپا حلمان قیامہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ سوچیں سیدنا سبیتر پر کہ اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ملی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ میں دنیا میں جنت میں بشارت دی یہاں تک بدایا قیامت کے لئے جنت کے جتنے دروازے میں سب دروازوں سے تمہیں اکھایا جائے گا تمہیں گنایا جائے گا تم کس درواز سے چاہتے تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سبیتر کو عطا فرمائی اور اس کے بعد ارشاد فرمائیا کہ کبھی احسان اتنا زیادہ ہے تو یہ جو پوری حدیثیں بخاری میں بخاری میں ابو جردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوایت کی ہے ابو جردہ فرماتے ہیں ابو جردہ فرماتے ہیں عبادی صلی اللہ تعالی سے احسان اتنا زیادہ عبادہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑا کے موجی تھی وہ اس کو وہ اکھائیت میں ڈھاکتے ہوئے مسیح شہید میں داخل ہوئے فرماتے میں ابدا آن رکبتیں یہاں تک بھی کپا اتنا ہوتا ہوتا ہے کہ خزمین تک نظر آئے جہاں یہایت بہتائی ہوئے بہاگیاں ہوئے آپ مسیح شہید میں آئیں جیسے ہی آئیں اور اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عصر قرآن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھا فرمایا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھگڑا ہو گیا تبھی عفت اتنا خبرائے ہو جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عصر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح پہچانتے تھے کہ نگاہی عفت تھی ایک الگ بات تھی کہ نگاہی عفت تھی آپ جس کو دیکھتے پہچان جاتے بھی میں کیا وہ سکھ رہا ہے یا اس کے دن میں کیا چھڑ رہا ہے لیکن ایک محبت میں ایک کاملت ہے ایک لگاہ ہے ایک connection ہے کہ حضرت عصر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں کو ڈروازے پتے گا فرمایا صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ آدمان ساتھی یا کسی سے کہا سننو گیا ہے تو جھگڑا ہو گیا ہے فرماتے ہیں حضرت عصر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اندر مسیش میں داخل ہوئی فرسلم اور حضرت عصر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور اس کے بعد اصلاح کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ کہا سنی ہوں بھی کچھ کہا سنی ہوں بھی یہ ہماری ہماری خطاب درمیان فاسرعہ توی لئی انہیں غصے میں آکھر کہیں کہ کچھ بود سلما ندیم تو پھر مجھے شرمندگی ہوئی افسوس ہوا تو فاسعاد رحمہ یقفی علی تو میں انہوں سے کہا کہ مجھے معاف کر دو تو رسول اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے معاف نہیں کیا اور عمر نے آغازہ کا باب کو فیوٹ ہی دی میں جب ان کے اکھر پہنچا معافی ماننے کے لئے تو انہوں نے مجھ پر درماظہ کر دی کیا رسول اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک باب پر کیلئے انہوں نے آپ کی بارتاں کی بارتاں کی اب اس بات سے یہاں پر جو قابل غور ہے صحابہ کے درمیان اس طرح کے کوئی اگڑا کوئی اختلاق کوئی کہا سمید ہو جائے اور وہ بھی وہ صحابی ان کو حضور علیہ السلام نے جن کے بارے میں ارشاد ہوتایا حلو بکر و عمر مینی دے منزل کی سمعی دے بسر من ابراث حلو بکر و عمر میرے نزدیک ایسے ہی ہیں جیسے سر میں آنکھ و کام ہوتے ہیں یعنی سیدنا اوپر اور سیدنا اوپر حضور علیہ السلام یہ آنکھ و کام ہیں فلعاقہ صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد ہوتا ہے اور اسے صحابہ تدر کرنا اس طرح کی بات ہوتا ہے آپ کے اسے بات کیوں ہوتا ہے؟ آپ ایک بات جان لیں کہ صحابہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ مقصد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو فائدہ فرمانے کے بعد ان کے دل کے طرف نظر کرنا ہے تو اس نے دیکھا کہ تمام بندوں میں سیدنا محمد رسول اللہ رسول اللہ سبحانہ وتعالی کا دل سب سے بہتر ہے فاستباہو لنفسی وقت عصو برسالتی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول علیہ السلام کو اپنے یہ چلی ہے منتخب کرمائے اور اپنے حبیب بنائے اور پھر رسالت سے نوازہ آپ کو رسول بنائے تو محبوس کرمائے فاہ آگے فرماتے ہیں ثمہ نظر الہ قلوب العباد فوجہ تر خیر قلوب اصحابی کی قلوب العباد فر اللہ سبحانہ وتعالی نے دوبارہ سے بندوں کی دلوں کی طرف نظر فرمایا جس نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کے دل سب سے بہتر ہیں تمام اپنے فوجہ آلہ وزراغ نبی کے لیے تو اللہ تعالی نے ان صحابہ کو ان کے دل اتنے پاک تھے ان کے ساتھ تھے کہ اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر اور ساتھ مکرائے تو آپ اندازہ رہا سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دل اتنے پاک ہوگئے تھے لیکن اس طرح کی جو باتیں آپ کو حدیث میں ملیں گے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اور آپ انسان ہیں اگر ہمارے اور آپ کے دل اتنے پاک ہوئی محاملہ ہو جائے تو آپ اس طرح سے اسے صلح کریں گے اس طرح سے اس کو ڈیل کریں گے اس طرح سے ختم کریں گے آپ کو اس لیے صحابہ کی صرف اور ان سے واقعات کی جانتا ہے جب یہ محاملہ ہو گئے اور صحیح رہاں صدی اللہ علیہ وسلم پاکہ اکرام کے ساتھ میں حاضر ہوئے اب 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 امر معاف کرے نہ کرے اللہ تمہیں معاف کرتا ہے اور رضول اللہ علیہ السلام کی آرد شاہagn harvest مبالکہ کی کہ جب کوئی اهم بات کی تو اونسو علیہ السلام دول سے کن بار انشاءت سرهماد کہ عمر معاف کرے نہ کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے مجھ سے معاف نہیں کیا فورا جیسے باہر مجھے اور اس کے بعد صدق ردی اللہ عنہ وتعالیٰ نے کے دروازہ کے پڑھایا کچھ آف خورا کے روزہ کے رہے ہیں دروازہ نے اکرالیٰ نے کھا کھر نہیں ہے فرمانے مانگ ہو گیا کہ دھر پہ نہیں تھی فرمانے بس دیکھے گا اور میں نے مسید نبیشی میں دور ٹھے پہ آئیں اور آنے کے بعد صحابت امن ملکہ پتا تھا حضور علیہ السلام سے تشیر کرماتے جب آپ روز تھے اور حضور علیہ السلام سے بس حضور علیہ السلام سے بیٹھے جیسی حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھنے آقا صلی اللہ علیہ السلام عمر فارق کے عظم کو دیکھ کر سخت ناراض ہوئی ایسے ناراض رغی سے فاتھ ہوئی ہے کہ اللہ کے عورب سبحان اللہ تعالیٰ کے چہرہ جمعے ناراضی سے صرف ہو گیا تو جیسی عمر فارق کے عروب سامنے بیٹھنے صلاف کر دیا آقا صلی اللہ علیہ السلام نے چہرہین پر دیئے اب ادھر دیکھ رہے ہیں مرد فارق کے آسل انہاں سکتے دوبارہ ادھر آکھے کے لیا ادھر آکھے کے بیشت اللہ رسول صلی اللہ وسلم نے ادھر سندھر چیرہ اٹھر فیر لیا جب ادھر فیر لیا پھر ہمارد فارق کے آسل مکڑے و ہیں اور سامنے آکھے کے لیگے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جیو رسول اللہ تما حیاتی کھروں تما خیروں کی خیاتی وارن کھروں لیزنان ہیں یا رسول اللہ میں جتا بیٹھتا ہوں آپ چہرہ مجھ سے اپنا پھیر لے رہیں مجھے مانوں کہ یہ ضرور میرے بارے میں کوئی بات آپ کو پھٹی ہے کوئی شکایت آپ کو پھٹی ہے یا رسول اللہ ورما خیر خیال جی اگر آپ مجھ سے اپنا چہرہ پھیر لیں تو پھر میری زندگی کیا کوئی مطلب نہیں میں پھر زندہ رہ کے کیا کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں انتا لذیعی تظر ایلیک امبکر فلم تقبل نہیں ہو کہ تم ہرے پاس امبکر نے مازہ طلب کی تم سے ان سے وافی طلب کی اور تم نے ان کی مازہ قبل نہیں کی ان کا اوز قبل نہیں کیا انہیں باب نہیں کیا تو اس بات پر سنگونا امبان پانکیراز یہ جو بات کہیں وہ سمات کریں کہتے ہیں اللہ نے بڑا سدھا کا دل حق اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے خدا کی قسم اگر عبق مجھ سے ایک ماہ بھی سوال کر لیتے تو میں خود ان سے معافی مانگ دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایسی معلوم کو پیدا نہیں کیا کہ آپ کے بعد میں عبق سے زیادہ بڑھ کرتے کسی سے زیادہ مانگ دیتا سیدھروں عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد فورم اس کے بعد یا رسول اللہ اس ذات کی قسم اس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا مجھے بھی عمر سے ایسے ہی محبت ہے جیسے عمر میں سے محبت ہے کہ آپ کے بعد میں سب سے زیادہ اگر اس سے محبت کرتا ہوں عمر سے محبت کرتا ہوں اور بحاری کے روایت میں ہیں کہ جب حضور علیہ السلام سب ناراض ہوگے تو وغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عشقہ کا مقفی وغیر قریب ہونے کے بعد وغیر صدیق رضی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں فاجافہ وقت پاتے ہیں یہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوگئے گھٹنیں بچھا کر کے جیسے موتی مہموزیں کھڑے ہوگئے گھٹنوں کے بل ورس کیا یا رسول اللہ انا کونتو اسلام اور یہ دو بات جو رہے عرض کہ یا رسول اللہ غلطی مجھ سے ہوگئے ظلم مہینے کیا تھا ستا مجھ سے ہوگئے یا رسول اللہ اپنے کو اندرکی نہیں تھی عمرت اللہ غلطی مجھ سے ہوگئے عمرت اللہ غلطی مجھ سے ہوگئے اور اس کے بعد اللہ رسول اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم ارشاہ دیا ان اللہ غلطی مجھے فَقُلْتُمْ كَذِبْتَ وَقَعْعَ الْبَدْسِلَقَ وَوَعْثَانِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ فَحَلَا تُمْ تَعْرِقُنِ صاحبی فَحَلَا تُمْ تَعْرِقُنِ فَحَلَا تَعْرِقُنِ فَحَلَا تَعْرِقُنِ فَحَلَا تَعْرِقُنِ فرماتے ہیں ابودددہ رضی اللہ تعالی روائیت کتے ہیں تو یہ مقاب حقوقات جدا کیا جائے سادیسٹوں کو بہت سارے صحابہ نے انہیں فہم مجھے صحابہ کلے ابو دردہ رضی اللہ عنہ رویتے ہیں ابو اماں وآہی رضی اللہ عنہ رویتے ہیں ابو لیل عمر رضی اللہ عنہ رویتے ہیں ابو سارے معجنس اپنے کی داروں میں آیا سڈیسٹوں کیا یہ یہ بات مانوم ہے جب لوگ زیتدار ہوتے ہیں تُم کی اپس مہم کنی نے تکی بھی تنمس نمی مجھے جو ملک کی زمداریہ بڑی ہوتی ہوں اور جو زمدار ہوتی ہوں بہت سائی کیزوں کا بوز ہوتا ہے تو کبھی نے کبھی آباس میں تہاں سنوک ہو جاتی ہے لیکن اس کے بلیل کا اور اس کے صلح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فوراں جیسے ہی آپ کو احساس ہو اور جیسے ہی آپ کے اندر یہ احساس جگہ کی مجھے اندر رکھن ہو گئی ہے آپ اپنے خیال نہیں کریں کہ ہمارے سامنے والا خوراں سے چھوٹا ہے یا بڑا خوراں سے آپ ماں کے معنی یہ ہی ایک ممیت کی پہچان ہے یہ ہی ایک سچی ممیت کی پہچان ہے ایک اور واقعہ میں آپ کو کسی خوال کے ذکر پر جس کو امام محمد بن خنبل نے روایت کیا ہے امام قرآنین نے روایت کیا ہے اور مجھوس روایت میں روایت کیا گیا ہے اس کے راویت ہوگے خود راویہ ابھی کا حسنہ بھی رضی اللہ علیہ وسلم پرناتے لیے یہ حضور علیہ السلام کے خادم تھے کہ میں آپ نے صلاح والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا مجھوس راویہ شہر میں آپ نے صلاح والسلام کی خدمت کی رویہ تم شادی نہیں کروکہ تو میں نے حصہ 2 راوہ میں چاہتا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں اس لیے کہ اگر میں شادی کروں گا تو جب میں مورا وقت آپس اپنی خودتا ہوں وہ مجھے چھوڑ دیکھیں گے کہ آپری ڈیو بچوں کے پاس تیار کرے گا تو میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی شکر دیتے کسی اور چیزیں موشی ہوں مجھے آپ سے مقصد شہدہ رہا سکتا ہے یہ عدیس بہت ضمی ہے بسکر جو لوگا سبیت کے دی اللہ اتا رہا سکتا ہے بسکر جو میں واقعہ پتہ رہا ہوں فرماتے میں ربیہ کے کام سبیت کے دی اللہ اتا رہا تھا اس کے بعد آمان اسلام نے ہمیں ایک زمین کا چکڑھایا ہے اور ٹھیک ہماری زمین کے پہل میں باجوں نے فرماتے میں ربیہ کے کام سبیت کے دی اللہ اتا رہا سکتا ہے فرماتے میں ربیہ کے دی اللہ اتا رہا تھے صحابہ کرام تھے لیکن انسان تھے اور میں نے بتایا کہ یہ سب سارے کسی سے ہی ہوتی ہیں ان سے ہم سکھیں فرماتے میں یہ فقط رفنا کی عزب بن نخنا تو ہمارے کھیت کے بیچوبیت جو تھا اور زمین کے بیچوبیت ایک کتوب کا درد نگا کرتا ہے اور ایک شعب ایسے ہی کہ ہمارا درمانہ سکتا ہے اور وہ وقت کہہ رہے تھے کہ یہ شعب ہے ہماری زمین میں یہ شعب ہے ہماری ہے اور میں نے کہہ رہا تھا کہیں یہ شعب ہے ہماری زمین میں تھی ہٹی میرے ہٹ دیلیا تو یہ شعب بھی نہیں ہے فرماتے میں یہ بات پڑھوئے اور صدر راہو برسکتر دی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا جیسی بات کہتے ہیں جو ہمیں پسند دینے ہیں تو ایک سب جمعہ کی تھی کہنے کے بات پرماتے ہیں اسی وقت مجھ سے ٹھیکتر دی اللہ تعالیٰ نگامت ہوئی اور مجھ سے ٹھنے لگے کی ربیہ رب دوائی تم بھی مجھے بات پڑھو جو میں نے تحتمال کی ہے ہاتھا یہ کنے کے ساتھ تاکہ یہ بدلہ ہو جائے میں نے تمہیں ساتھ جمعہ کیا ہے ایک نامل ساتھ مناسب بات کہتی ہے تم بھی مجھے پلٹ کرکے بات مجھے کہو تاکہ یہ ایساس ہو جائے یہ بدلہ ہو جائے کہ میری طرح سے کچھ گنا ہو کوئی ساتھا رہا تو اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مردبہ مقام سانے صحابہ جاندے ربیہ نے کہا کہ نہیں میں یہ بات آپ نہیں کہہ سکتا ہوں تو سیدھر اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نہیں کہ ہو گئے تو میں دنیا بھی حضور اسلام کو پاس لے جاؤں گا اور حضور سے عرض کروں گا کہ آپ ربیہ کو کہیں خوبصور دیجئے یہ مجھے وہ بات پرکتے گے تاکہ ہمارا بدلہ ہو جائے اور جو ربیہ آپ نے سکت پاکتے نہیں ہے تو جس کی وجہ سے جو غلط ہے اس کا بندہ مجھے بھی ملتے ہیں کہ ربیہ نے کہا آپ نے یہ شگایت کیجئے لیکن میں مانا ہمارے پرکتے ہیں یہ کام کرنے والا ہمارے پرکتے ہیں ربیہ میں آپ کی روایت سے ربیہ نے کہ حضور صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ زمین چھوڑ لیتا ہے یہ ملو یہ شاہ اور یہ حضور پرکتے ہیں ہمارے پرکتے ہیں اب چلو مارز اور پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ جانے لگے ربیہ پیچھے پیچھے میں جب راستے گا رہا تھا تو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیچہرے سے یہ بات آگے کہ میرے قبیلے کی لوگوں نے مجھے دیکھا یہ ہمارے قبیلے بنی اصطنگ جو ربیہ پیچھے پیچھے جائے کہتے ہیں کہ ہمارے تبینے بنی اصطر کی لوگ جو ہے وہ دور تک لائے گا اور پوچھتے ہیں کیا باز لوگوں کے پر جہرے سے کچھ نارازگی تک لائے گی تو خیلتے ہیں ربیہ اپن کا کہا کہ میں نے ان لوگ سے کہا تک بری بات نہیں ہے تم لوگ یہاں سواب کی ساتھیں اس ماملہ ہمارے اصطرین کے جنبیان ہو گیا ہے اگر تم میرے ساتھ جاؤ گا تو وہ ناراز ہو گئے اگر وہ ناراز ہو گئے تو پھر اللہ کی پسند اللہ بنا کر سین ناراز ہو گئے اور ان لوگوں کی نارازگی سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ناراز ہو گئے اس کے جاؤں اٹھ میں ممنا کچھ جاکتے ہیں یہ پوری حدیث ہے تو ربیہ اپنی کار کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب ہے حضور علیہ السلام کی بات کا مقاس ہو گئے آپ کا حضور علیہ السلام وہاں تشید دیا ہے پوری بات کو بنائیں گے رتانی کے بعد ایک سب بات ہو گئی تو حضور علیہ السلام کو مصرح مبارک پر بکار کے ربیہ کے بات کو اس کے بعد ایک سب بات کریں گے سب بات کرماتے کے سب بات ہوں گے حضور علیہ السلام نے کہا سرے بات دیا اور اٹھانے کے بعد رشاہ مرے یارمیان مالک پر بیسجی مہاری سجی کے جرمیان کیا کہا سنگھو گئے کیا بات ہو گئے فرماتے کے سب بات میں لے بات کریں شاہر ساعت آف رسول علیہ السلام کو میں نے بتا دیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ اب عمددن سے کہہ رہے ہیں کہ جو بات میں نے کہتے ہیں اور جو قیمہ میں نے کہتے ہیں نام ناسی تم وہی بات پڑھتے ہیں کہ مجھے کہوں خوابہ تو میں نے اتھار کر دیکھنا ہے آپ نہیں کہوں گا اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کر اجل لائل ترداری تم نے ٹھیک کیا جو نہیں کہا اور تم پڑھتے ہیں کہ یہ بات پینا بھی نہیں بلکل یا بھگر یا دعا فراللہ لگا یا بھگر بلکہ تم محبت کے لئے یہ کہوں اللہ سبحانہ اللہ علیہ وسلم گرامہ کو سب transmائی رابی صلی اللہ علیہ وسلم در محمدتسان نے مصالی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ connaقر اغرباد کو اغلب آرگا๋ا کریا ہے اور상이 ، eliminatedم اگر میں اتنا لیتا ہوں سیدھا اوپر صدیق علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے برشاہ سب آئے اور ہم امت یہ کوئی ہے کہ میری امت میں سب سے مہربار اور سب سے نرم دیو ہے وہ سیدھا اوپر صدیق علیہ وآلہ وسلم تو اتنی جلدی تھی کہ آپ سے چھوٹے لوگ کردے تھے اور آپ سے ایک جنلہ اپنی بات بدل جاتے تھے اور آپ کو لگتا خود کی یہ نامناسب بات تھے تو سامنے سے چکر کر یہاں تو اسے معافی ماند کی اور اسے معافی طلب کردے اور زید کے تکلی میں مانک کر دو یہاں تک کہ صحابہ کے لئے ماندبہ کو جاتے تھے کبھی بھی اس ایسے معاملات میں جو ہے آپ کو پرنٹ پر کبھی آپ سے ملتا نہیں ہے تو صحابہ اگرام کی اس کے لئے بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو سو آہایس کسی دینے پڑے ہوئے تو اردب اس کو میان کہا ہے تو کہیں گھٹے اور گھٹے چاہیے اور وہ ساری آئے تھے کہ ہی سیچوشن اللہ سبحانہ رمت آنا بھی آئے تھے سیدہ آپ کو اس کی تکیر با اللہ ربک کی شانہ میں نازق فرمائی تو اپنے ساری باتیں ہیں بس ان کی سیدہوں سے ہی بھٹے دین رضی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف اور یہ نمالے اسلاف یا فقیروں نے ان کی سیدہوں سے یہ بات بہتی ہے کہ ہم اپنے نشدہوں سے اپنے بھائن سے اپنے گھر والوں سے اپنے دوستوں سے کبھی ہمانا کچھ کہاں سے نہیں ہوئے کچھ جگڑا ہو جائے ہم کھن مدینوں کو پیڑی کرتے نہ چاہے ہم ان سے باقی نہیں جائے ہم نظر سے نظر جائے ایک رسامی آیا جاتا ہے ایک رسامی آیا جاتا ہے اس طرح امام داد پیڑیس نہ کریں بلکہ جب بھی آسے کھنے ہو جائے یا اُس سے بھی کھنے ہو جائے آپ اوراں آتے بڑھ گئے ان سے باقی طرف کریں اللہ سبحانہ رہا آپ اللہ سبحانہ رہا عبادت اللہ ہم سب بسیدنا سکتے ہیں بردی اللہ حادث آمد 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 طفل پہکارا طوال پہکارا طلال پہکارا طالال پہکارا طالال پہکارا موانا Cause گرآل